یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل تعمیرات اور ماسٹر پلان کی خلاف ورزی بہت زیادہ ہے ماسٹر پلان پر نظر ثانی ہو تو ممکن ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کا کچھ حصہ سرگولرائز ہو جائے جالی اکاؤنٹس کیس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دیتے چلیں کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں جالی اکاؤنٹس کیس کی سماعت ہوئی جس کے دوران سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن آصف علی زرداری نے عبدالغنی مجید کو کوٹ روم میں اپنے ساتھ بٹھا لیا احتساب عدالت کے جج اشرف ملک نے کیس کی سماعت کی آصف علی زرداری اٹھ کر جج کے سامنے پیش ہوئے افان اسلام کے صدر اشرف غنی کے اعزاز میں وزیراعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب منقب ہوئی وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد پہنچنے پر وزیراعظم عمران خان نے موسس مہمان کا پرتباہ استقبال کیا اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بچائے گئے افان صدر اشرف غنی نے گارڈ آف آنر کا معاینہ بھی کیا دونوں رہنماوں کے درمیان ون ٹو ون ملاقات دی ہوئے خصوصی عدالت میں ججس کے نہ آنے پر سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین حدداری کیس کی سماعت ملتبی کر دی گی احتساب عدالت میں خواجہ برادران خواجہ سعاد رفیق اور سلمان رفیق کے خلاف پیراگاؤن ہاؤسنگ سوسائیٹی سکینڈل کیس کی سماعت ہوئی احتساب عدالت کے جد جواد الحسن نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے خواجہ برادران کے مزید چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ میں توسیح کر دی اور انہیں گیارہ جولائی کو پیش کرنے کا حکم دے دیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویژین نیوز موسیقی